جی ناظرین اے ہمی ٹی وی میں خوش شامدی تو آج میں مجود ہوں تحصیل لالیاں کا یہ ایک نواحی علاقہ ہے اور یہ دریائی بیلٹ ہے یہ موزہ یارے سلول کے تو آج کا حالیہ مونسون کی بارشوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے دریائے چناب میں تگیانی بھی ہے اور جس کی وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے کا جو کٹاؤ ہے اس کی وجہ سے یہ جو موزہ یارے سلول کے اس کی وجہ سے یہاں کے جو مقامی ذیمیدار ہیں وہ بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کی جو زمینے ہیں وہ دریائے برد ہو رہی ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے مقام ہے وہ وہ دکھائیں ذرا تھوڑا سا کیمرہ زوم کر کے تو یہ ان کے مقام جو ہے وہ بھی گر گئے ہیں کچھ گرنے والے ہیں تو زمینے جو ہیں ان کی وہ بھی دریائے کی نظر ہو گئی ہوئی ہیں تو میرے ساتھ یہاں پر یہ زمیندار بھائی مجود ہیں یہاں کے جو مقامی ہیں تو آئیے ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اب تک کون کون آیا ہے مارلال خان صاحب مار جی اگیا ہو جی اچھا یہ آپ کب سے ہی طرح سے آباد ہے یہاں پر باپ ڈادہ سے یہاں ہیں کافی سال ہمارے یہاں رکبے تھے ہمارے یہ گھار تھے سکول بجلی سب کوئی لگا ہوا ہے لیکن اس سال یہ سارا تباہ برباد ہو گیا اچھا یہ تھٹا کمبر کے ہے موزہ سلول کسیر لالیاں کسیر لالیاں ادھر کوئی بندہ حکومت کا امداد کے لیے نہیں آیا ایک پٹواری آتا ہے اطلاع کر چلا جاتا ہے کہ سلاب آ رہا تو جب سلاب آتا ہے تو ادھر کوئی بندہ نہیں آتا یہ کسیر لیے صرف آپ کو پٹواری اطلاع دینے جاتا ہے کہ سلاب آتا ہے اس کے بعد وہ کوئی آپ کو رلیف یا کوئی امداد وغیرہ کوئی یا کہے کہ جی ڈی سی صاحب آ رہے ہیں یا ایسی صاحب آ رہے ہیں کبھی کسی نے کسی سرکاری جب پر کیا آپ کے علاقے میں بیلکل نہیں پچھلے سال ڈی سی صاحب آئے سے وعدہ کر دے گئے کہ اس میں آپ کو پتھر ساتھ لگا دیں گے دریاں کٹائی نہیں کرے گا ڈی سی ڈی سی چنیوٹ صاحب نے وعدہ کیا تھا چنیوٹ صاحب نے وعدہ کیا تھا چنیوٹ نے وہ اگلے سال سلاب میں آئے تھے اس کے بعد ادھر کوئی بندہ نہیں آیا ہم کئی دفتروں میں بھی چکر لگا ہے ابھی ہمارے دوسری سایڈ پر موزہ سانبھال ہے وہاں وزیراعالہ صاحب خود وزیٹ کیا ہے اور انہوں نے ادھر وہ پتھر لگوانے شروع کر دی ہیں جس سے ہمارا اور زیادہ نقصان ہوگا تو ہماری گورنمنٹ سے ایک منٹ ایک منٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ماظرت اب جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ اس ٹائم جو مجودہ وزیراعالہ ہیں محسن نکوی صاحب وہ موزہ سانبھال ہے جنگ روڈ پر آجاتا وہاں پر وہ آئے ہیں تو وہاں انہوں نے کوئی گرانٹ وغیرہ بھی دی ہے کوئی وعدے بھی کر کے گئے ہیں تو آپ آپ وزیراعالہ محسن نکوی صاحب سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یعنی ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم وزیراعالہ محسن نکوی اور وزیراعظم شباہ شریف سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ادھر بھی ان کی عوام ہے یہ بھی پاکستان ہے جہاں یہ ان کی ووٹ ان کو دیتے ہیں ادھر بھی توجہ کریں ادھر بھی آئیں ہماری بات بھی سنیں بہت بیسٹ میسج ہے ان کا کہ اگر ادھر ان کی عوام ہے تو ادھر بھی انہی کی عوام ہے یہ بات دیکھئے یہ بڑی قابل توجہ بات ہے اور بڑی انہوں نے ایک بڑا پوائنٹ رکھایا ہے ہمار صاحب نے کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے سے بھی کچھ حقوق ہیں تو میرے ساتھ دوسرے محترم بھی ہے حاجی صاحب حاجی صاحب آپ ہی آگئے ہیں جی حاجی محمد اسلام خان صاحب یہ بھی یہاں کے ذمہ دار ہیں امام مسجد بھی ہیں تو مزید ان سے بھی جانتے ہیں جی حاجی صاحب آپ کا کیا مطالبہ ہے جی مطالبہ جی اے ہے جو اس پاس نے سپورٹ دے رہا ہے جی جی ساڑھا بھی قرلات ہے کوئی ساڑھے بھی امام کوئی مسلمان آئیں کوئی پاکستان دے اسی بندے ہائیں اسی بندے ناڑے ہیں شبا شریف شاب نو کہ ساڑھی بھی مدد کرے اسی بھی کوئی رو رو رہے ہیں کوئی ساڑھا زمین بھی کٹی رہی ہاں کوئی ساڑھے مکان بھی کر رہے ہیں نو کہ ساڑھے نا کو کوئی تعامل کرے نو اگلے ساڑھا کر رہے ہیں نو اسی صاحب ڈیسی صاحب اس سال آئی نہیں رہے اچھا اس سال کوئی بھی نہیں آیا اچھا یہ بھی یہ بڑے ان کا کہنا ہے کہ پچھلے سال ایسی صاحب بھی آئے ہیں ڈیسی صاحب بھی آئے ہیں بیزرٹ کر کے گئے ہیں لیکن اس دفعہ بھی سلاب آیا ہے اور اس وہ ہمارا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہوا ہے پچھلے سال کی نقصت تو اس سال کوئی بھی نہیں آیا تو یہ ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ دریا کے کٹا ہو یہ دیکھیں اب یہ دکھائیں ذرا وہ ان کے مکان ہیں وہ بلکل دریا کے کنارے کے اوپر آ چکے ہوئے ہیں تو کوئی اور مکان تھے جو دریا میں گھر گئے ہوئے یہ بتائیں کتنے مکان آپ کے اب تک دریا میں گھر گئے ہیں جی تقریباً چوتھا ایسا ہمارے گاؤں کا گھر گیا ہے چھوٹے چھوٹے ذمیدار ہیں مال مدرشی پال کے گزارہ کرتے ہیں کمین ہماری کا یہ آل ہے آپ کے سامنے ہے جسے دریاں بورد ہو گئی ہے تو ہم کہاں جائیں روڈوں پر تنبو لگا کے بیٹھیں ہم اسی پاکستان کے ریشی ہیں ہمارا حق بنتا ہے گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ آئے کو ہماری مدد کرے کو ہماری حلپ کرے موسن نکوی صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارا بھی حال آ کے بھانٹے ہمارے بھی انسو پونچھیں ہمارے بچوں کا بھی خیال کریں یہ کہاں سے پیٹ پالیں گے یہ مال مدرشی پال کے چھوٹے چھوٹے ذمیدار گزارہ کرتے ہیں ابھی ان کے لئے تو چارہ بھی نہیں ہے یہ کہاں جا جی یہ صورتحال اب آپ کے سامنے ہے موزہ یار سلول کے تحصیل لالیاں ڈسٹرکچنیوٹ کی تو یہ یہاں کے مقامی ذمیدار ہیں ان کے بیانات وہ آپ کے سامنے ہیں تو عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تو افسرانے بالا کا کام ہوتا ہے ہمارا کام ہوتا صرف نشاندہی کرنا تو میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پھر سے لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا